مولانا مرزا جعفر عباد صاف قبلہ لخنہو آپ حضرات سے گزاری سے کی اپنی اپنی یہاں بھی تشریف رکھیں موسیقی ازاداروں سے گزارش ہے جہاں پہ جنگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائے سل اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ حضرات آج سے سوا دو مہینے قبل جو حسین ہمارے ازا خانوں میں میمان ہوئے تھے آج وہ ہمارے ازا خانوں سے رخصت ہو رہے ہیں دوستوں آج دورہ غم ہے ایک تو آج ایامِ عزائی حسینی کہ اس سال کا آخری دن دوسرے یہ کہ ہمارے زمانے کے امام کی یتیمی کا دن ارے آجی کا وہ دن تھا کہ جب امامِ حسنِ عسکری علیہ السلام کو ظالموں نے زہرِ دغا سے شہید کیا ہم اپنے زمانے کے امام سے صرف اتنا گہیں گے اے مولا آپ کی خدمت میں ہم تازیت پیش کرتے ہیں لیکن جب آپ جتیم ہوئے ہیں تو کسی نے تمہچے تو نہیں مارے آئے جزاک اللہ جزاک اللہ مالِ مجلس یہی بھکابر حسین ہے اور آپ اکیلے نہیں رو رہے ہیں وادیِ خضرہ میں آپ کا امام بھی رو رہا ہے آپ تنہانی بیٹھے میں ہیں بقی سے وہ ٹوٹی پسلیوں والی ماں بھی آئی ہے جو اپنے ہاتھوں میں سفید رمان لے کے آتی ہے میرے والدے مرہوم مولانا مرزا حمد علم صاحب آل اللہ و مقاموں فرمایا کرتے تھے ارے یہ امین کی بیٹی ہے آپ کی امانت زائع نہیں ہوگی جزاک اللہ جزاک اللہ کربلا والوں کی مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہیں کہاں سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے ارے جو قافلہ مدینہ سے اٹھائیز رجب کو چلا تھا اب وہی اجڑا و قافلہ مدینہ جا رہا ہے اے آزاداروں جہاں سے حسین کا امتحان ختم ہوا ارے وہ حضر زینب کے امتحان کا آغاز ہوا تازیانوں پہ تازیانے شام غریبہ میں ماں کے رونے کی آواز سنی زینب نے تو مقتل میں گئی تو کیا دیکھا پامال لاشِ قصرانے فاطمہ ماتم کر رہی ہے گریہ کر رہی ہے تو شہزادی زینب نے کچھ شکایتیں کی اممہ گھر اجڑ گیا ابھی زینب ماں سے گفتگو کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں زینب کے کانوں میں سکینہ کے رونے کی آواز آئی جو رو رو کے کہہ رہی ہے بھوپی اممہ زینب سکینہ کی آواز پدھوڑی تو دیکھا بچیوں دے موزمین کربلا پا پڑی ہے ارے بچی کو گود میں اٹھایا تو محسوس ہوا کہ تازہ لہو بہرائے جزاک اللہ جزاک اللہ رو رو کے پرسا دیجئے رو رو کے حسین کو رخصت کیجئے ایامِ ادا کی یہ آخری سال کی مجلس ہے رونے میں کوئی کمی نہ رہ جائے جیئے تو پھر اگلے برس مر گئے تو اپنا سلامِ آخر سکینہ یہ لہو کیسا بچی نے اشارہ کیا بھوپی اممہ اس ظالم نے مجھے نیزے سے عذیت دی ہے جب میں اپنے بابا کو بکار رہی تھی یہ پوچھتی ہے ہاں پوچھتا ہے کہ بچی تیرا باپ ہے کون میں نے کہا حسین ارے جیسے بابا کا نام سنا ارے اس نے نئے زیزے کا جوگا دیا وہ بھی اممہ میں گر بھڑی شہدادی فرماتی ہے اس شیف کو دیکھر چاہ تو مسلمان ہے اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں رسول کا کلمہ پڑھتا ہے کہاں رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں کیا محمد رسول اللہ نے یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ارے زینب نے چے سے یہ کہا ظالم نے تازیانہ لہر آیا علی گئی بیٹی کے چہرے پہ تازیانہ رخصار بھڑ گیا زینب نے ہاتھ رگ لیا کونیوں سے لہوڈ بھگ رائے عباس جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کوئی کم نہ دے سوائے کمیں حسین کے شہدادی کے یہ تازیانے کا نشان مرتے دم تگرہا جب سال بھر کے بعد زینب کربلا پہنچی ہیں تو اپنے کو ناقے سے گرا دیا اور یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی بھئیہ گھر اجڑ گیا بھئیہ سکینہ قید شام میں رہ گئی بھئیہ زینب شرمندہ ہے تمہارے لاشے کو بھگورو کفن زینب نے دیکھا روتے روتے زینب نے رخصار قبر حسین پر رکھ دیا اے بھئیہ تازیانے کا جناک اللہ جناک اللہ جناک اللہ جناک اللہ روتے روہ داداروں جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے رو رو کے حسین تو رفصد کیجئے یہ تو رسمی طور پر کہا جاتا ہے کسی بھی آدادار کے دل سے حسین کبھی نہیں رخصت ہوں گے حسین ہمارے دلوں میں مہمان ہیں ہم میدانِ مہشر تاک داخلِ بہشت ہوتے تاک حسین کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے سنیے ابھی آپ بہت روائیں گے سب حسین کی قبر پر رو رہے ہیں روتے روتے علی کی چھوٹی بیٹی نے امامِ سجاد کو آواز دی حضرت امِ قصوم نے کہا سجاد میرے عباس کو کہاں دفنایا سجاد عباس کی قبر کہاں ہے بھوکی جان چلیے امِ قصوم کا بازو پکڑا قبرِ عباس کے سرانے گھڑا کر دیا یہ ہے میرے چچا کی قاب حضرت امِ قصوم نے قبرِ عباس دیکھی امامِ سجاد کو دیکھا اے میرے لال میرے عباس کا کچھ اتنا چھوٹا تو نہیں تھا ارے یہ تو کسی بچے کی قبریں عباس قاقت تو میرے بلند تھا امام نے سر جھگایا بھوکی جان یہی چچا کی قبر ہے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ قبر اتنی چھوٹی جو بنائی سنیے گا آپ امامِ سجاد فرماتے ہیں بھوکی جان جب میرا بابا زبا کر ڈالا گیا ارے ظالم تلوارے لے کر چچا کے لاشے برائے ارے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے گھر دیا اے بھوکی جان میں نے چچا کے لاش کے ٹکڑے بٹھو رے اممے کو زوم گر پڑی عباس آپ اتنا رو لیے کہ مجلس تمام ہو سکتی ہے لیکن ایامِ ازا کی اس سال کی یہ آخری مجلس ہے تو چند جملے اور سن لیجئے جہاں پورے دناب ازادار رہے اور تولیڈیر پرسہ پیش کر دیجئے ازاداروں اممے کو زوم روتے روتے بازو قبرِ عباس پر رکھا اور رکھنے کے بعد کا عباس بینوں کے پردے کا بڑا خیال تھا عباس عباس ارے بہنِ درباروں میں عباس بہنِ بازاروں میں گھمائی گئیں عباس سکینہ سے بڑی محبت کرتے تھے سکینہ قید شام میں رہے گئی عباس سات دن تک اہلِ حرم نے گربلا میں قیام کیا اور نوہ ماتم کیا سات دن کے بعد جب قافلہ گربلا سے مدینہ کے لیے روانہ ہوا پھر بے افتیار زینب کو عباس یاد آگئے عباس عباس مدینہ سے لائے جب زینب مدینہ جا رہی ہے بیبیاں سوار ہو گئیں میری آواز سننے والوں میں سہے کڑوں ایسے ہوں گے جنہیں قبرِ امام حسین کی زیارت کی ہوگی کربلا گئے ہوں گے عداداروں جب آپ الودائی زیارت ہوتے ہیں اور حرم سے باہر نکلاتے ہیں تو پھر ایک اس طرح وہ بے چینی ہوتا ہے ظاہر دوڑ کے پھر ایک بار زیارت کرتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر ایک مرتبہ جا کے دیکھتا ہے کہ ایک بار زریعہ اور دیکھ لیں زینب کبھی یہی عالم تھا ارے ناکے پاپیٹ تو گئی زینب مگا میں ملکہ پڑھتا اٹھایا بھائیا اب جو زینب نے دیکھا تو دیکھا قبرہ کیلی نہیں ہے ایک بی 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 آئے ارے یہ کون ہے کافلہ جارا یہ بی 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 آئے سجاد ناکہ بھٹھا لیے سواری بٹھا لی گئیں زینب اتری بھائیہ کی قبر کے قریب گئیں بی بی قافلہ جا رہا ہے بی بی چلیے بی بی نے کوئی جواب نہ دیا تو شہزادی زینب نے فرمایا بی بی میں زینب ہوں زینب علی کی بیٹی اٹھئے چلیے اب جو بی بی نے سر اٹھایا تو زینب نے کیا دیکھا امہ ربا بیٹھی ہیں ارے زینب بیٹھ گئی چلیے مدینہ کہ مجھے یہی رہن دیجئے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اگر روتے روتے تھکن میں سوش کرنا تو اس امام سے مدد مانگنا جو چالیس سال رویا اگر بیٹھے بیٹھے پیروں میں درد ہو رہا ہو تو اس بی بی کو سلام کر لیجے گا جو اٹھارہ گھنٹے دربار میں کھڑی رہی اللہ اللہ چلیے شہزادی آپ جائیے مجھے بیٹھا رہن دیجئے میں حسین کی قبر کی مجابری کروں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو تنہائیں چھوڑ دیا جائے کہ جائے ایک سوال کا جواب دیجئے آپ کے بھائی مارے گئے شہزادی زینب نے کہا آپ کے بیٹے مارے گئے ہاں آپ کے بھتیجے مارے گئے کہ ہاں آپ کا شہر مارا گیا آئے آئے میری بہنیں جو سن رہی ہیں ذرا دل کو سمال کے سنیں آپ کا شہر مارا گیا حضرت زینب نے فرمایا نہیں نہیں میرا شہر عبداللہ مدینہ میں آئے کہا بی بی پھر جائیے ارے عبداللہ کو داستان سنائیے ارے رب آپ کیا کرے جا کے گوت کربلا میں اجڑ گئی سگینہ شام میں مر گئی حسین امام سجاد آگئے امام اٹھئے اب جو امام وقت کا حکم سنا تو امام رب آپ یہ کہتی بھی اٹھیں حسین میں نے آپ کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا ہے امام رب آپ بھی کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی رب آپ روانہ ہو گئیں کافلہ کربلا سے شام پہچا کربلا سے مدینہ پہچا اب جو کربلا سے مدینہ قافلہ آیا تو پھر علی کی چھوٹی بیٹی نے مرسیا پڑھا اہل مدینہ ہماری آمد کو قبول نہ کرنا ارے جب ہم گئے تھے ہماری گودیاں بری تھی ارے اب ہم آئے گودیاں اوجان شکی بس ازاداروں ختم ہو رہی ہے مجلس سوا دو مہینے سے آپ مسائب سن رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب حسین مارے گئے تھے باون یا ستامن بچے خیموں میں تھے لیکن جب یہ قافلہ مدینہ آیا تو میں کو سون کر رہی ہے گودیاں اوجڑ گئیں میری آمد کو قبول نہ کرنا ارے یہ بچے کہاں چلے گئے سنو گے ازاداروں جب شام غریبہ میں زینب نے بچے تلاش کیے ارے ننے ننے بچے گوڑوں کی ڈابے بس ختم ہے مجلس زینب نے گرا دیا اپنے کو ہر سال جن جملوں پہ مجلس ختم ہوتی ہے اس سال بھی اسی پہ ختم ہوگی زینب گرپنی نانا حسین مارا گیا نانا جس جسم کو کاندھوں پہ بٹھالتے تھے اس پہ گھوڑے دوڑائے گئے جس گلے کو چھونتے تھے اسے تن سے جدا کر دیا گیا نانا یہ توفہ کرولا کا ہے حسین کا پامال کرتا روتے روتے زینب نے پھر وہی کہا نانا رسیوں کے نشان دیکھو نانا تازیانیں مارے گئے امام سجاد ایک اگ بی بی کو گھر رخصت کر رہے ہیں لیکن زینب کہہ رہی ہے سجاد اس وقت مجھے یہیں بیٹھا رہن دو سجاد زینب نہیں جائے گی زینب ابھی نانا سے گفتگو کرے گی روتی رہی نانا کو داستانِ کربلا سناتی رہی زینب عبداللہ ابنِ چافرِ تیار جنابِ زینب کے شہر امامِ سجاد پاس آئے اے سجاد سب آگئے خوبی زینب کہاں ہے سجاد زینب تو کیا کربلا میں چھو دیا سجاد کیا زینب شام میں رہ گئی نہیں نہیں زینب مدینہ آئی ہے کہاں ہیں رسول کے مزار پہ جا کے دیکھئے زینب وہاں بیٹھی ہیں عبداللہ اے زیارتِ قبرِ رسول پہ ہی دوافِ قبرِ رسول کیا زینب کو تلاش کیا زینب تو نظر نہیں آئی ہاں ایک ضعیفہ بیٹھی ہے عبداللہ بیٹھ گئے اے ضعیفہ ضعیفہ علی کی بیٹھی کو تو نہیں دے گا زینب نے سر اٹھایا عبداللہ زینب سے کیا کام برزادو ادادارو عبداللہ عبداللہ زینب سے کیا کام ہے تمہارا کبھی بھی لگتا ہے پردیسی ہو تمہیں محلوم نہیں کہ زینب سے میرا کیا رشتہ ہے میری شریک حیات ہے زینب اتنا سننا تھا زینب پھر مزار رسول پر گر گئی نانا زینب وہ جڑ گئی نانا اب شہر بھی زینب پہ نہیں پہچان رہا ہے عبداللہ گھبران گے کیا ہوا کیا ہوا عبداللہ بھائی میرا مات ڈالا گیا عبداللہ میں نے حسین کا لاشا پاہمال دیکھا بے گورو کفن دیکھا اس کے بعد عزاداروں ابھی نہ رو نہ آئے سوچ کے رو لینا عبداللہ نے دیکھا کہ زینب کا چہرہ سرک ہوا ہوتھ ہل رہے ہیں مگر جملہ باہر نہیں نکل رہا ہے کبھی کبھی انسان آنسو روکتا ہے تو ہوتھ ہلتے ہیں سامنے والا سمجھ جاتا ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھ مرتبہ عبداللہ نے کہا عبداللہ فرما رہے ہیں بی بی بتائیے کیا ہوا آپ کو صاحبِ قبر کی قسام اب بتا دیجئے کیا ہوا کہ عبداللہ زینب بغیر چادر کے بازاروں میں بس آدھے منٹ میں مجلس ختمائے روتے وے اٹھنا سیدہ کے رمال میں آسووں کا نظر آنا ارے تم سے زیادہ وہ مات تھکی دی ہے جو ہر ازا کھانے میں جا کے پرسا لے رہی ہے عبداللہ نے فرمایا زینب آپ گھر کیوں نہیں آگئی یہاں جو بیٹھی ہیں کہ عبداللہ تم سے شرم آ رہی ہے کہ کس بات کی عبداللہ تمہارے دو بیٹے لے گئی تھی ان بیٹوں کو واپس نہیں لائی عونو محمد مارے گئے حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر عونو محمد بچ جاتے ہیں تو مجھے رسول سے شرم آتی عبد میرے اپیسان کیا عداداروں کھل کے برسا دینا اس لیے کہ زینب کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا ارے اب زینب گھر پہنچی پہلا قدم رکھا مسلو بے نظر پڑی عمدینِ زکربلا اے اونو محمد اوچڑی مہ گئی اے اونو محمد آؤ مدینِ زینب رو رو رئی ہے اے اونو محمد اے اونو محمد السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا جد کا بابی السلام علیکم وعلا ام کا باخی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الظرفاء والفقرات السلام علیکم یا شمج شمول السلام علیکم یا نیس النبود ایوہ المسلون پہ ارزتون السلام علیکم یا مغیش شید ودوار تیوم الجزا السلام علیکم یا سلطان العرب والاجم علی ابن موسیر دار روحی و جسمی لکل فضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات السلام علیکم یا مولا یا صاحب وزوریک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات السلام علیکم یا صحب موسیقی